آپ نے دہی پھلکیاں بنائی ہیں کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں فیڈبیک میں مجھے کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ میری غلطیاں بھی بتائیں اور پھر آپ نے مجھے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو چلی آئیے دہی پھلکیاں تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج کچھ بھی بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو شام کے لیے پھر بڑی سوچ و بچار کے بعد ایک چیز سمجھائی دہی پھلکیاں یا دہی پکوڑیاں جو ہیں وہ بنا لی جائیں جو کہ ہمارے گھر میں گرمیوں میں یہ فیورٹ ہیں تو اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک کپ بیسن مسالوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ کسوری میں تھی آدھی چاہ کی چمچ گرم مسالہ میکس پسا ہوا نمک حسب زائقہ آپ لیں گے مرچیں آپ حسب زائقہ لیں گے دڑا مرچ بھی میں نے ایک چمچ لیا ہے بھر کے چاہ کا آپ اپنی مرضی سے لے لیں ساکتہ نیا دردڑا کر لیا ہے یہ بھی میں نے ایک چاہ کی چمچ لیا ہے تھوڑا سا ہے دو چھٹکیاں تقریباً میٹھا کھانے کا سوڈا جو ہوتا ہے آدھی چاہ کی چمچ میں نے لیا ہے زیرہ اور اجوائن لے لی ہے میں نے دو چھٹکی تو یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمنہ یہ کھڑے ہیں ابو بکر سٹول کے اوپر چڑھ کے اور ان کو نمک جو ہے وہ بہت پسند ہے اور نمک کو یہ کہتے ہیں نہ کرنا ہاں تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے کیوں ڈال دیا وہ تو مجھے دینا تھا پلیٹ میں جو نمک آپ نے رکھا ہوا تھا تو ابھی آپ نے آواز سنی ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے اس میں ڈال کے ایسے میں مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں اس کو ایک بیٹر بنا لیتی ہوں پانی ڈال کے نورمل سا بے سمتا میں نے بیٹر بنا لیا ہے اس کو پھینٹ بھی لیا ہے میں نے پھینٹنے سے پھینٹنے سے پھول بھی جاتے ہیں تو یہاں پر ایک دت پیاس ہے درمیانے سا اس کی کٹی ہوئے اور ایک آلو میں نے کٹ لیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو مکس کرتے ہیں اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور دیکھ سکتے آپ اس کی ٹھکنس کس طرح کی ہے اور یہاں پر میں نے گھی بھی رکھا ہوا گرم ہونے کے لیے جو کہ ہو چکا ہے گرم تو ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی پکوڑیاں بنا لیتے ہیں بڑے بڑے پکوڑے نہیں بنانے ہم نے چھوٹی چھوٹی سی بنانی ہے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی بنائیں گے تو زیادہ اچھی بنیں گی کیونکہ ہم نے دہی میں ڈالنی آئی یہ پکوڑے نہیں آئی تو چھوٹی چھوٹی سی چھوٹا چھوٹا ہی آپ میں ڈالنا ہے اگر آپ بڑا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ ڈالیں بڑی بڑی پھولکیاں ڈالیں بلکے پکوڑے بنائیں اس کے اور دہی میں ڈالنا چاہتے ہیں بڑے سائز کے تو آپ کی مرضی اگر اچھا لگتا ہے تو آپ ایسا ملت پکوڑیں پانی بھگو اسے پانی اچھا دیتی مرچے یبکے ہیں ہیں جب ملکے ہیں اور ملکے میں تم جانتے ہیں سے دہی کو چیزیں پھینٹ لیں ملکے میں دہی میں دو ادد اوڑے ہوئے ہوئے علو کھاٹکے جس کی یہ اپس نمی ہے اپنے میں ٹھیک نے اکرم کی ملکے کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں اور میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ ایک چاہے کا چمچ اور یہ میں اپنی مرضی سے ڈال رہی ہوں آپ نے بھی اپنی مرضی سے ڈال رہی ہوں اور نمک بھی حسبے ضرورت ڈالوں گی میں آدھا فیلحال چاہے کا چمچ ڈال رہی ہوں اور ابو بکر پھر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں گرم مسالہ میکس ہے یہ بھی آدھی چاہے کی چمچ ہی ڈالوں گی اور میں میکس کروں گی اس کو اچھے سے تمام مسالے میکس ہوگئے آپ نے بھی اسی طرح مسالے ڈال کے اس کو پہلے میکس کرنا ہے تاکہ اچھا سا میکس ہو جائے اور اب جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی نمک میں نے ڈالی ہے آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اور یہ جو پھلکیاں جو میں نے بھی گوئی تھی پانی کے ساتھ ہی میں ڈالی ہوں اور پانی جو تھا اس نے تقریباً چونس لیا تھا پانی اس میں نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی سوفٹ ہوگی ہے تو میں نے تمام اس میں ڈال دیا اب اچھی سا اس کو میکس کرتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں ہماری دہی پھلکیاں یا دہی پکوڑیاں الحمدلللہ تیار ہیں تو میں چلی ہوں روٹی پکانے تو پھر ہم کھاتے ہیں اس کو اور آپ کو کیسے لگی ریسپی اچھی لگی تو پلیز جلدی سے بنا لیں اور پہلے لائک کر دیں پھر بنا لیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے آل کے لیے اجازت دیجئے